آ جاتے ہیں جی پھر پلینٹس کی طرف آ جاتے ہیں لوگ بڑے انتظار کر رہے ہیں آپ بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کاغذ ہیں جس سے مجھے انڈیکیشن ہو جاتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بس اب یہ سیاست ختم کرو اور لوگوں کے بروج پر آ جاؤ تو جناب سب سے پہلے ایریز ہاں جناب ایریز کی طرف آتا ہوں ان کے معاملات کچھ صحیح طرح نہیں چاہ رہے ہیں کبھی تو رک جاتے ہیں کبھی پھر چل پڑتے ہیں اور اس وجہ سے یہ بڑی الجن مگردتار ہے ان کو چاہیے کہ بڑے آرام سے سوچیں اپنی صورتحال کو بجائے اس کے کہ جزبازی سے کام لیں جیسے کہ عملی افراد کرتے ہیں تو یہ اگر آرام سے سوچیں ریش کریں پھر سوچیں تو ان کو اس چیز کا حل مل جائے گا اور یہ آگے بڑھنے کے کارباری طور پر آگے بڑھنے کے قابل ہو جائیں گے اس ہفتہ الیکٹرانس کے چیزیں یہ خریدتے نظر آتے ہیں کمپیوٹر موبائل اور جو بھی الیکٹرانس کے چیزیں ہو سکتی ہیں اور اس خریدے خریدے ان کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ ہم نے جو چیزیں خرید لی ہیں اس پر کتنا ہمارا خرچ آگیا ہے تو ان کو چاہیے کہ الیکٹرانس کے چیزیں خریدیں لیکن اپنے اخراجات پر بھی نظر رکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا کارباری طور پر بڑے اچھے حالات ہیں یہ موجودہ جو رکاوٹ آئیے سے نہ گھبرائیں یہ بہت جہل دن کے کارباری حالات جو ہیں وہ چل پڑیں گے اور ستارہ جنوری کو یہ محسوس کریں گے کہ معاملات بہتری کی طرح جا رہے ہیں دوسرا ایک اور ان کے اندرونی جو ان کا موڈ بنا ہویا وہ یہ ہے کہ میں مجھے دوسروں پر اعتماد دوسروں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے مجھے اپنے پون پر کھلونا چاہیے مجھے کسی پر بروسہ نہیں کرنا چاہیے میں خود اپنے آپ کو اس قابل بنا ہو کہ مجھے کسی کیا انحصار نہ کرنا پڑے یہ موڈ تاری ہے اور یہ اچھا موڈ ہے پازیٹیو موڈ ہے کہ انسان اپنے معاملات کو خود سمجھے اور باقی جو ان کو فکر نہ کریں یہ جو کارباری صورتیال اس میں آپ کو مدد مل سکتی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا کام چلتا رہے گا اچھا اور یہ بتائیے کہ ان کے اپنا دوست و رشتداروں کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں وہ کیسے رہیں گے کس کے ساتھ جی عزیز داروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ مور آر لیس اس ہفتے میں تبدیلیاں ہی تبدیلیاں ہر معاملے میں وہ میں آگاہ کر رہا ہوں کہ جو بھی کریں اتیاز سے سوچ سمجھ کر کریں رومانٹک لائف یہ دوستوں کے معاملات میں دوست ان کے ساتھ دے سکتے ہیں لیکن یہ خود بڑے تیز ہیں رومانس رومانس اس صفحہ اس ہفتے اگر یہ خریہ سے گزر جائے تو یہی رومانس ہارے کے لیے پلانٹ بہت عجیب سے لگے ہوئے ہیں کشیدگی کے لگے ہوئے ہیں جگڑے کے لگے ہوئے ہیں کوئی واقعہ نہ پیش آ جائے ہمیں سب کو دعا کرنی چاہیے اور اس ہفتے رومانس جو ہے اس کو ذرا پیچھے رکھیں ایریز والے ریسٹ کرائیں آج ہیں جی تورس تورس جو حالات ہیں یہ بڑے کچھ حرصہ سے کوئی اپنی حالات میں یہ تبدیلی دانا چاہتے ہیں کوئی نئے راستے اختیار کرنا چاہتے ہیں اور اس ہفتہ تبدیلیوں کا زور ہے جو بھی پنانے لگے ہوئے ہیں وہ ان پر بڑا اثر ڈار رہے ہیں بڑا ان پر زور پڑا ہوا ہے دباؤ پڑا ہوا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں اور اس سسلے میں وہ نئی راہ کوئی تلاش کر رہے ہیں اور یہ موڈ ان کا سارے ہفتے ان پر سوار رہے گا کہ مجھے زندگی میں تبدیلی اور مجھے کوئی مختلف راستہ تلاش کرنا چاہیے اور ہفتہ کے آخر میں سورج اور زول آپس میں ملیں گے اس کی وجہ سے یہ اس تبدیلی کو جو آ رہی ہے بڑی سوش سمی سے کوئی راستہ سوچیں گے تو یوں ہفتہ یہ ہے ان کا پہلے دن سے لے کر آخر دن تک یہی موڈ رہے گا کہ میرے زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے اور کاروباری معاملات پیسے کے معاملات کچھ اور نہیں یہ تبدیلی کی دھن میں رہیں گے اور اس کاروباری حضرات جو ہیں وہ ان کو وقتی طور پر ریس کرنا چاہیے اور سوری حضرات اپنی تبدیلی لانے کے لیے بڑا سوچ سمجھ کے مشاورت سے عقل سے سوجبوش سے کام لیں اور اپنے زندگی میں جو تبدیلی لانا چاہیے اس کے لیے کوشش کریں اچھا یہ بتائیے ہیلتھ ٹھیک رہے گی ہیلتھ مور آلیس اس اوکے یہ دماغی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے کہ ہر وقت تبدیلی کی خواہش یہ تو زندگی کی علامت ہے پروفیسر صاحب تبدیلی کی خواہش تو زندگی کی علامت ہے زندگی کی علامت ہے لیکن ایسی تبدیلی جس سے بالکل انسان کا اتھل پتھل ہو جائے اور بہت زیادہ عدل بدل ہو جائے ایسی تبدیلی سے تو بتنے چاہیے یا ایسی تبدیلی جو سوچ سمجھ کرنا لائی جائے اگر حالات اتنے خراب ہو کہ ہر چیز اتھل پتھل کر کے آپ ایک نئی شروعات پر جا سکیں تو وہ تو اچھی چیز نہیں لیکن یہ ہے کہ جو چیز اپنے اگر ٹھہری ہوئی ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور طلب ہے ذہنی طلب ہے کہ میں یہ جو حالات ہیں جس میں کافی دیر سے میں پھنسو ہوں یا پھنسو ہوں اس میں مجھے تبدیلی لانے چاہیے اور یہ موڈ ان پر کار فرما ہے اور پورا ہفتہ کار فرما ہے سترہ تاریخ کو ترہی تاریخ کو آخر تک یہی موڈ رہے گا کہ مجھے کیسے تبدیلی لانے چاہیے جیمنائی جی آجائیں جوزہ جیمنائی کو کوئی ان کے نام خانے میں وہ بیٹھا ہوا ہے جیسے ہم مشتری کہتے ہیں جب نام خانے میں مشتری ہو تو روانی مشاہدہ ہوتا ہے تو ان کو روانی مشاہدہ ہوگا اور ان کو سمجھ آجائے گی کہ مجھے اب کیا کرنا ہے میں نے مستقبل کیسا ہا رہا ہے مجھے کون سا راست اختیار کرنا ہے یہ روانی روشنی جو پڑھ رہی ہے اس سے ان کو اپنے مستقبل کے بارے میں اچھی طرح سمجھ آجائے گا اگر روانی مشاہدہ نہیں ہوتا تو ان کی کسی روانی گروہ سے ملقات ہو رہی ہے اس ہفتہ وہ روانی گروہ ان پر روشنی ڈالے گا اور اس روشنی کے وقت سے یہ اپنی زندگی کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اپنے کوئی نیا راستہ یہ میں باتوں باتوں میں یہ میں بھول گیا مجھے پہلی کہہ دینا چاہیے تھا سیمی صاحب اس ہفتے تبدیلی تبدیلی ہے اچھا جو بھی ستارہ لگا ہوا وہ تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں یہ ہر چیز پازیٹیو یا نیگیٹیو تو آپ نوٹ کریں گے کہ میں جو بھی برج سامنے لاتا ہوں اس میں تبدیلی کے ذکر ضرور آئے گا یہ کون سے پلانٹ ہیں جو تبدیلی کی بات کر رہے ہیں یہ جو تبدیلی لانے پڑھا ہے اس کا نام یورینس ہے یورینس یورینس کے جو اسپیکٹ لگ رہے ہیں یورینس کا جو دوسرے پلانٹ سے ملاپ ہو رہا ہے وہ یا تو تربیہ بن رہی ہے یا کران ہو رہا ہے مریخ سے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جسے دباؤ پڑتا ہے اور زندگی میں تبدیلی لانے پڑتی ہے تو آپ نے جوزہ کے بارے میں سنا اینی قویسٹن جی میرا قویسٹن یہ ہے کہ ان کے مالی معاملات کیسے ہوں گے پیسہ کو آئے گا اور خرچہ کیسا کریں گے کنٹرول رکھیں کیا کریں یہ اس کس کو پلانٹ لگے ہوئی ہیں تئیس تاریخ کو سترہ تاریخ کو اب تک آخر میں اور انڈیس بیس کو کہ کسی کو اب تو اپنی زندگی کے بارے میں تبدیلیوں کے بارے میں اور معاملات کو حل کرنے کا ہر کوئی سوچے گا کسی کو اتنا یہ پہلو جو ہے وہ نظرانداز لوگ کریں گے میں غلط کہا گیا ہوں اس پہلو ایک طرف دیانی نہیں جائے گا کہ مالی صورتیال بھی ہوتی ہے زندگی میں کجیب انقلاب آنے والا ہے زندگی میں بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں یہ دھوندکی میں جسے اور مجھے خطر ہے کہ کوئی بڑا واقعہ نہ آ جائے بیس کار کیوں یورینس اور مریخ وہ بجلی اور آگ آپس میں کٹھ ہو رہے ہیں اور کوئی اگر واقعہ آ گیا تو یہ کوئی امکان ہے اس بات کا اللہ ہمیں بچائے اللہ ہمیں بچائے اچھا ان کی ہیلتھ فلٹ ٹھیک رہے گی بس مورالہ ٹھیک ہے زیادہ تار اس ہی رہیں گے کہ میں زندگی میں میرے کیا ہونے والا ہے مستقبل کیا ہے مجھے کیا تبدیلی لانے چاہیے اور اس ہی سوچ میں یہ پورا ہفتہ ان کا گزر جائے گا جیسے کہ آپ نے نوٹ کی ہوگا جو پہلے پرچ کا ذکر ہو چکا ہے وہاں بھی تبدیلی ہی آ رہی ہیں کینسر جی آ جائیے سرطانی حضرت ہفتہ کیسا گزرے گا 18 جنوری سے 24 جنوری جو اچھی تبدیلی آ رہی ہیں جو آپ ابھی آپ کی خواہش بار بار آپ پوچھتی ہیں کہ کوئی پازیٹیف چیز بھی سنائی دے کہ ان کی کوئی چھت پھاڑنے والا کوئی خوش قسمتی آ رہی ہے اچھا پیسے کے بارش ہونے والی ہے کینسر حضرات پر بہت زیادہ خوش قسمتی آ رہی ہے یہ محسوس کریں گے کہ اللہ نے ہمیں بہت زیادہ مالی معاملات خوش قسمتی ہمارے اللہ نے ہمیں عطا کر دیا اور یہ یہاں تک ان کو خوش قسمتی آ رہی ہے کہ یہ سوچیں گے کہ مجھے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہر چیز مل گئی ہے میں گھر بیٹھ کر پوری زنگی گزار سکتا ہوں لیکن قدرت کو قدرت جو ہے قدرت ایسا نہیں سوچنے دیتی قدرت اپنے پاس کوئی نو کوئی پٹاری میں کوئی نو کوئی ٹرک رکھتی ہے تو آپ اس زیادہ رقم سے یہ نہ سوچیں کہ میں فارغ ہو گیا ہوں آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ منی کن بائی اینی تنگ نہیں نہیں مقی یہ ہے کہ وہ اپنا پیسے کو فضول خرج نہ کریں طریقے سے خرج کریں پلان کریں اس پیسے سے کاروبار شروع کر دیں کچھ اگر غریب دوست اردگرد ہیں تو ان کو بھی کچھ دے دیں آپ کا یہ کہنے کا مطلب کچھ غریب لوگ آپ کیا کہہ رہے ہیں سارے غریب اچھا ان کی ہیلتھ کیسی رہے گی کینسل حضرات کی بس ذہنی طور پر ان کو یکسوی اصل کرنے کی ضرورت ہے ہیلتھ جو ہے پھر وہی بات یہ اپنا زندگی میں جو تبدیلی آ رہی ہے اسی کے پیچھے پڑے رہیں گے کہا مجھے کیا کرنا چاہیے اب مجھے یہ کرنا چاہیے اور یہ چوبیس تک ایسے حالات ہیں تبدیلییں تبدیلی ہیں اچھا عمومی طور پر جب بندے کے پاس پیسہ آتا ہے تو آدمی سوچتا ہے جن چیزوں کے حوالے سے اس میں دوستی رومانس تو رومانس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے یہ پھرانی کوئی رومانس میں نہیں ہے بلکہ ان کو تو غصے اور تیش یہ بچنا چاہیے ورنہ یہ بہت گڑھ بڑھ ہو جائے گی اتنے پیسوں کے بعد بھی غصہ اور تیش یہ کیا بات ہوئی پھرانس صاحب کون سا پلینٹ کرے گا غصہ ان کو ہاں جی کون سا پلینٹ مریخ اور یورینس آپ میں مل رہے ہیں مریخ کا نام آگ مریخ کا نام غصہ دی ادھر بھی وہی مل رہے ہیں نہیں تو ہر پلینٹ کے مل رہے ہیں ہر پلینٹ کے جو بروج ہے اس میں یہ مقصوص بروج میں موجود ہیں موجود ہیں مثلا آپ ہیں بیٹھے ہوئے میرے سامنے آپ کے چوتھے خانے میں مر رہے ہیں برحال میں آپ کی طرف آ رہا ہوں فکر نہ کریں کینسر کا ہو گیا جی اب آج ہیں لیو اسدی حضرات لیو حضرات بڑھ کے ہوئے ہیں گھرہ میں اور روزگار کا مسئلہ بنا ہوئے ہیں اور روزگار کے مسئلے کے بنے کے ویسے ان کی طبیعت پر بڑا برے اثر پڑا ہوئے ہیں یہ چاہتے ہیں میں کچھ نہ کچھ کر ڈالوں ضرور کریں اپنے کاربار کے لیے روزگار کے لیے ضرور قدم اٹھائیں لیکن اس میں غصہ تیش اور انا کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے بڑے طریقے سے آگے بڑھیں اور اپنے کاربار کو سمالنے کی کوشش کریں اس سسلے میں ان کو بڑا غصہ آیا ہو گیا اور اس غصے کے لیے غصے میں غلطی ہو جاتی ہے جس کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کنٹرول یورسیلف پیسہ پیسہ آئے گا اسدی حضرات کے لیے میں کار کا مسئلہ بنو گئے نہیں کارباری بھی تو کچھ لوگ ہوں گے تو کیریئر سسل میں میری باتوں کا لوبل عباب یہ ہے کہ آپ کیریئر کے حوالے میں بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم نہ اٹھائیں اور یہ جواب میں چچرہ پن اور یہ جواب میں اپنی انا کو ٹھیس پہنچے ہوئی ہے کاربار کے حوالے سے اس کو ایسا نہ سمجھیں بڑے اتمنان سے بڑے اتمنان سے اور بڑے کول مائنڈڈ ہو کر چھنڈے مزاج سے سوچیں اور اپنے کاربار کے لیے کوئی قدم اٹھائیں اور ان کی ہیلتھ کے حوالے سے کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی کوئی مدد کر رہا ہے مالی مدد کر رہا ہے آپ اسی کی جذبات مجروع کر رہے ہیں غصے مہا کر تو جو آدمی آپ کی مدد کر رہا ہے یا جو مرد دورت آپ کی مدد کر رہے ہیں ان کے جذبات کو مجروع نہ ہونے دیں بلکہ ان کے ساتھ سا چلیں اور ان کی مدد کو قبول کریں اور اس کے مطابق عمل کریں آپ نے جو نیا کاربار کو شروع کر رہا ہے اس میں آپ مطمئن نہیں نظر آ رہے ہیں ہیلتھ یہ جو ساری میں نے آپ کے ساتھ باتیں بیان کی ذہنی تو دباؤ ہے نا جی ذہنی تو دباؤ ہے نا جی ذہنی تو ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینے اور جب واپس آتے ہیں تو پھر سنبلہ یعنی ورگو حضرات ان کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا اٹھارہ جنوری دوہزار بیس سے چوبیس جنوری دوہزار اکیس فیسے وہ جو اٹھارہ جنوری ہے وہ بھی دوہزار اکیس کہی ہے ابھی کیونکہ پچھلا سال نیا نیا گیا ہے نا تو وہ اکیس کی بجائے بیس ہم پڑھ دیتے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہی ہے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفہ لینے ویلکم بیک ناظرین پروفیسر گنی جاوید ہمارے ساتھ ہیں اٹھارہ جنوری دوہزار اکیس سے چوبیس جنوری دوہزار اکیس ہفتہ کیسا گزرے گا اس پر ہم بات کر رہے ہیں پلینٹس کی اور اب باری ہے ورگو کی سنبلہ حضرات جی پروفیسر صاحب کیسا گزرے گا ہفتہ سنبلہ حضرات ان دنوں کچھ مایوس ہیں کچھ لوگوں سے لیکن پلینٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سنبلہ حضرات کو مایوس نہیں ہونے چاہئے کیونکہ وہ لوگ بہت جلد آپ کو واپس ملنے آ رہے ہیں اور آپ کی یہ مایوسی اور ناومیدی سے یہ ختم ہونے والی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نتنے منصوبے سوچ رہے ہیں جو کہ پلینٹ آپ کی مدد کر رہے ہیں تو سوچنے چاہیے ایک اور بات یہ ہے کہ آپ پرانے کاروباری طور طریقے ہیں جن سے آپ نے بڑے فیادے اٹھائے ہیں آپ ان کاروباری اصولوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ میرے یہ تجربہ ہے اور انہی سے میں نے فیدہ اٹھایا ہے انہی اصولوں میں مجھے کمیابی دی ہے آپ کے پلینٹ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان اصولوں کو چھوڑیے موجودہ حالات کو سوچئے موجودہ کاروباری صورتحال سامنے رکھئے کہ آج کل کن اصولوں کے کن طریقوں کے کن طور طریقوں کی ضرورت ہے اس کے مطابق عمل کریں تاکہ آپ کے محالات جو ہیں کاروباری حالات مزید آگے چلیں اور آپ کو اللہ تعالی بڑی خوشحالی دینے والے ہیں اور اس خوشحالی کے خاطر اپنے پرانے کاروباری اصولوں کو خیر بات کہیں اور اللہ اللہ کریں اور اللہ کو یاد کریں اللہ آپ کو بہت کچھ دینے والا ہے اور اپنی آپ یہ نئے اصول بنا کر کامیابی حاصل کر کے آپ نے شناحت کرائیں کہ میں اس طرح کامیاب ہوا ہوں اور یہ وقت آگیا ہے پلینٹ آپ کی مدد کر رہے ہیں اور یہ آپ کی کوئی توانائی بکھری پڑی ہے یہ سوچ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں تو آپ اس کا توانائی کو ہکٹھا کریں منتشر نہ رہیں اور ہکٹھے ہو کے سوچیں اور آپ میں یک سوئی پیدا ہو گئے جس سے آپ ماشاءاللہ 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 بڑی تیزی سے آگے بڑھنے والے ہیں گریلی صورتحال پر بھی نظر رکھیں گھر کا کوئی فرد اس کے بارے میں سوچئے یہ بہت ضروری ہے گھر کا کوئی فرد اس سے کیا مراد ہے آپ کی بیٹا بیٹی ہوتا ہے نا فیملی میں کوئی ممبر مطمن نہیں ہوتا اور وہ آزار میں نہیں کرتا تو خیال کریں اس کا تو پلینٹ یہ کہہ رہے ہیں ان حضرات کو کہ یہ ہر ممبر کو سامنے رکھ کر سوچیں کہ کیا پوزیشن ہے اور اس کی پر مدد کریں یا اس کی پریشانی کو دور کریں ٹھیک ہے جی لبرا میزان اب میں آتا ہوں میزان کی طرف لبرا اور آپ کی جو مریخ اور مشتری کی تربیہ لگی پڑی ہے اس سے بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے کیسی تبدیلی ہے خود اپنے آپ کو پنجرے میں ڈالا ہوئے ہیں آپ اس قید خانہ سے باہر نکلنے کی کوشش کریں اور باہر نکلنا چاہیے آپ کو اور اپنی اس وجہ سے جو آپ نے اپنے آپ کو قید کی ہوئے ہیں آپ پلس مائنس مصبت منفی خیالات ہر وقت آپ کے دماغ میں چکر کاٹ رہے ہیں پلس مائنس مصبت منفی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور اس سسلے میں آپ کا دماغ ہر وقت اکوپائیڈ ہے اور خاص بات یہ ہے میزانی افراد کے لیے موسٹ امپارٹنٹ پوائنٹ کہ کوئی آدمی ہے قریبی آدمی ہے آپ کا وہ آپ کو ایک نئی سمت کی طرف لے جا رہا ہے تو اس پہ جانا چاہیے اور اس یہ بڑی سوچ سمی سے کام لے ہیں کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے وہ آپ کو ایک نئی ڈریکشن کی طرف اس نے لگا دیا ہے تو یہ بڑا امپارٹنٹ ہے آپ کا یہ ہفتہ اور یہ بھی ذہن میں رکھی ہے کہ یہ جو آپ کا مقصود کچھ مقصد ہے اس کے لیے آپ کو مدد ملے گی دو سباب سے مدد ملے گی قریبی لوگوں سے مدد ملے گی اور آپ کا عوام بھی ساتھ ملانے والے ہیں تو آپ آگے بڑھیں مدد لیں اور ان تبدیلیوں کے پلس مائنس کو چھوڑیں اور اپنے آپ کو ایک خاص ذہنیت کے مطاعت خاص سوچ مدد قید کر کر رکھا ہوگا ہے اس سے نکلے کم آؤٹ آپ دس پریزن ہاؤس ہیلتھ والد چھیک رہے گی مینٹل پریزن ہاؤٹ بس دیکھ لیں اگر اس طرح جو آدمی منٹلی اکوپائی ڈوز کی صحت کیسی ہوگی اور رومانس بھی پھر کچھ نہیں ہوگا آہ آف کورس سر لڑائی بگ چینجز حتیٰ کہ جو امریکہ کا پریزنٹ بن ہوا ہے اس کے سر پر بھی ایک بہت بڑی تبدیلی سوار ہے تو ہم آدمی کی کیا حال ہوتا ہوگی فیملی کے ساتھ ریلیشنشپ والدین کے ساتھ فیملی ٹھیک ہے وہ ان کے مدد کرنا چاہتے ہیں ساتھ یہ خود مدد لیں سکارپیو اپنی مجودہ صورتحال کو سوچیں سوچیں جی don't become a person in a prison house سکارپیو اکرب اوہ سکارپیو آپ کہہ کہ درامائی صورتحال پیدا ہو چکی ہے ڈراما ہی ڈراما ہر لمحہ کوئی ڈراما آپ کے سامنے آ رہا ہے اور آپ بڑا سوچ سمجھ کر نیا قدم اٹھانے کے لیے بڑے صبرت عمل سے کام لے رہے ہیں لیکن یہ واضح نظر آ رہا ہے ایک تبدیلی آ رہی ہے اور اتھال پتھال ہونے کا بھی بہت زیادہ مکان ہے آپ کی شخصیت پر ایک عجیب کشیدگی اور بھاری پن تاری ہے اور آپ روایات کو بھی سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ میں روایات کی پاسداری کروں آپ کو یہ بھی خطر ہے کہ روایات کی پاسداری نہ کرنے سے رسوائی نہ ہو جائیں تو آپ ایک عجیب کشم کشم میں گرفت آ رہے ہیں اور یہ کشم کشم بیس تک بہت زیادہ ہے تو اس صورتحال میں جو مریخ مشری کا تربیہ لگی ہوئی ہے اس سے مزید اضافہ ہو جائے گا تو پھر جو ایسی صورتحال ہو اس آدمی کی ذہنی صورتحال کے بارے میں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کی کیا صورتحال بنی پڑی ہے روایات کا بہت زیادہ خیال کیا جا رہا ہے روایات خیال کرتے ہیں تو ایک ادھر راستہ جا رہا ہے نہیں کرتے تو ادھر راستہ جا رہا ہے یہ دونوں جو پوزیٹیو نیگٹیو این کو امتزاج کرنا چاہیے آپ کو ایسا امتزاج کریں نیگٹیو پوزیٹیو کا کہ آپ اس مرحل سے گزر جائیں کوسی حضرات کو سب سے پہلے تو اپنی صحت کا بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ خیار رکھنے چاہیے بیس تاریخ تک ان کے صحت کے خانے میں مریخ اور یورینس کران کر رہے ہیں اچانک بیٹھے بیٹھے صحت خراب ہونے کا اتمال ہے یا کاروباری طور پر خرابی آ رہی ہے اور یہ آپ کو بہت زیادہ سوچ سمجھتے اپنی صحت کا خیار رکھنا پڑے گا مالی معاملات کا جو بوجھ ہے مالی معاملات کے دب دباتے ہوئے جو عرصہ گزر گیا ہے آپ تھک گئے ہیں اور اس میں بھی آپ تبدیلی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مالی معاملات سے میں نکلوں اور آپ اپنا اس مقصد کے لیے ضرور کوشش کریں آپ جس مقصد کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں وہ جائز ہے کوشش کرنی چاہیے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کہیں اس طرح جلد بازی سے کام تو نہیں لے رہے کہ آپ مقصد کو حال کرنے کے لیے آپ لا پرواہ تو نہیں ہو رہے ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھ کر آگے بڑھیں اور اپنے حالات میں تبدیلی لائیں اور آپ کے کوئی ہم خیال بھی لوگ ہیں جو آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں ان کو ساتھ ملائیں ہاں ان کو ساتھ ملالیں ان کے بارے میں سکیپٹیکل مت ہو ہاں ان سے آسانی پیدا ہو جائے گی لائف میں تو یہ اپنا صحت اور مالی معاملات سے تھکے پڑے ہیں لیے لوگ تو میں ایک دوہ پھر یہ واجہ کرنا چاہتا ہوں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ بیس طریق تک مریخ جو رینس کی قرآن کی وجہ سے آپ کی صحت پر براثر پڑ سکتا ہے آپ اور آرام کیجئے آپ ریش کریں بیس طریق تک اور صحت کو نہ بگنے دیں اور صحت کے سسلے میں جو آپ کے بعد دوائیاں ہیں وہ استعمال کریں وہ استعمال کریں اپنے پاس رکھیں اور وٹ آباؤٹ رومینس کیا آپ رویٹ فرانہ در ویک اوکی آئی گوٹ چور آنسر لیکن یہاں پر اگر آپ نے یہ جواب دیا ہے تو پھر میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بریک لوں اور ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے ابھی تھوڑی دیر میں گفتگود کا آغاز کریں گے ویکم بیک ناظرین پروفیسر گنی جاوید ہمارے ساتھ ہیں بریک پر جانے سے پہلے ہم سیجیٹیریس کی بات کر رہے تھے تو بریک میں پروفیسر صاحب نے مجھ سے ایک بات کہی جو سیجیٹیریس کے حوالے سے میں ضرور کہوں گا میں نے ان سے سوال کیا میں نے کہا پروفیسر صاحب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں ہر پرینٹ کی آپ کہہ رہے ہیں کہ رومینس کا چکر ہی کوئی نہیں ہے تبدیلی 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 تو یہ سیجیٹیریس کا بھی یہی معاملہ ہے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں بہت آجتگی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سیجیٹیریس رومینس ہے تو ٹیک کیر اس کا مطلب ہے بھائی بی کیرفل بڑا زبردست میں نے کہا میں بتا دوں آپ کو کہیں کرنوں کے چکر میں آپ بھی اتھل پتھل نہ ہو جائیں لیکن اب آپ لوگوں کے لئے کتنے پریشان ہیں اب جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کیپریکور جدی حضرات یہ وہ برج میرے محبوب قائد میاں نواز شریف کا بھی جدی پریکور یہی وہ برج ہے جسے کامیاب برج کہتے ہیں زورڈیکل سائن آف سکسس یہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں قائد اعظم محمد جنہ کا بھی کیا بات ہے تو آپ ان دنوں کسی منصوبہ کو کھڑا کرنے والے ہیں نئے منصوبہ کو تو اس سسلے میں جدی حضرات سے میں یہ کہوں گا کہ جلدبازی سے کام نہ لیں یہ خطرہ مول نہ لیں آپ اپنا پیسہ بھی خرج نہ کریں اگر آپ نے منصوبہ چلانا ہے تو آپ کسی پارٹنر کو لے لیں اور اپنے کسی پارٹنشف سے مل کر اپنا کاروبار چلانے کی کوشش کریں اچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ کی اپنی روز مر ہے کے زندگی میں بھی کوئی تبدیلی پھر وہی تبدیلی آگئی آپ اپنی روز مرہ کے زندگی میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں کوئی نیا طریقہ اختیار کر رہی ہیں کریں لیکن اس طریقے کو اختیار کرنے کے بعد آپ خود پابند ہو جائیں گے اور اس پابندی سے آپ کو پھر نجات مشکل ہو جائے گی اور جو سب سے امپارٹنٹ بات یہ ہے جدی حضرات کے لیے اور میں جدی حضرات کے لیے ذرا واضح واضح الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں تئیس جنوری کو حضوری والا آپ یہ سوچیں کہ آپ نے زندگی میں خطرہ کیوں مو لیا ہوا ہے یہ تئیس جنوری کو کوئی ایسے حالات ہوں گے آپ سوچیں کہ میں نے اپنے مستقبل جو ہے کس دو پر لگا دیا ہے اور میں نے یہ جو خطرہ مو لیا ہوئے سے کیا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو تئیس جنوری کو یہ موقع دے رہا ہے کہ آپ اس کو کریکٹ کر لیں اور دیکھ لیں کہ میں نے جو کچھ کی ہوئے ہے اس حصول میں میں نے کیوں کیا ہے میں نے اپنے مستقبل کو کیوں خطرے میں جھونک دیا ہے کوئی سفر کا بھی اور دوسرا یہ آپ غلطی کر رہے ہیں کہ جو کچھ آپ چاہتی ہیں اس کے لیے آپ بہت جلدبازی سے کام لے رہے ہیں کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں جلدبازی الڈا نقصان پہنچاتی ہے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو تھنڈے دل سے کام لیجئے تھنڈے دل سے اپنے حالات پر جائزہ لیں اور آگے بڑھیں یہ جو جلدبازی ہے یہ بھی آپ کو نقصان پہنچانے والی ہے تو آپ کے خاندان آپ کے دوست اباب وہ آپ کے لیے بڑا فخر کرتے ہیں کہ آپ آپ کے قد کارٹ میں بہت اضافہ ہو گیا ان کی نظروں میں کہ ہمارا ہیرو جو ہیں آپ کے دوست آپ کے خاندان کوئی سفر آ رہا ہے کوئی سفر سفر آپ یہ کہیں کہ ترجیلی کون سی آ رہی ہے ٹھیک ہے اور قانونی معاملات میں کوئی پچیدگیاں تو نہیں پیدا ہو رہی ہیں کیپریکون کی کس چیز میں کوئی قانونی اگر کوئی معاملہ چل رہا ہے سب جی الٹا میں مشہر دے رہا ہوں کچھ جو کچھ ہیں آپ نے آپ کو سمبھال لیں ٹھیک ہو گیا سمبھال لیں جی کیپریکون سمبھال لیں آج ہے جی اب ایک پلینٹ ہے ایکوئریس دل جناب آپ میں برجستگی بے ساختہ پن کوٹ کوٹ کو بھرا پڑا ہے you are very brilliant دلوی حضرات کے ذہن جو ہے وہ بڑے ہی یورینیس ان کا رولر ہے یورینیس میرے الیکٹری سٹی ان کا دماغ الیکٹری فائنگ بجلی کی طرح ان کا دماغ کام کرتا ہے اور نئے آڈیاز پیدا کر لیتا ہے برجستگی اور بے ساختہ پن ہفتہ کیسا گزرے گا حضرت دلوی حضرات ستانہ جنوری کو کوئی ایسا موقع زبردست موقع آ رہا ہے کہ آپ کے زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی اچھا اور اس تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے اور اس تبدیلی کے لیے جو آپ کرنے والے ہیں اس سے آگے چال کر مستقبل میں آپ کو بہت زیادہ بہت زیادہ فوائد حاصل ہونے والے ہیں تو اس تبدیلی کو نظرانداز نہ کریں یہ جو کچھ ہونے والا ہے اس کے لیے آپ کو بڑی محنت و مشکت سے کام لینا ہوگا وہ آپ اپنے آپ سے خود کہیں گے کہ میں مشکت محنت کر سکتا ہوں میرا دماغ کام کرے گا تو اس ستانہ جنوری جو کچھ ہونے والا ہے اس کو قبول کریں بیچ بو دیں یہ جو آپ بیچ بونے والے ہیں اسے بہت بڑی فصل آنے والی ہے مستقبل میں تو اسٹالیوی کرو سے ستارہ جنوری ایکویرین کے لیے دلوی ازراعت کے لیے بہت زیادہ بہت زیادہ اہمیت کا دن ہے اور اس دن کو نظرانداز نہ کریں اور آپ اپنے آپ میں یہ خود اعتمادی پیدا کریں کہ جو چیلنگ جو کام جو موقع رہے ہیں اس کے قابل ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے دلوی ہونے کے حصے سے کبھی کبھی اپنے موڈ میں بھی رہتے ہیں اپنے حال میں بھی رہتے ہیں ماشاءاللہ آپ لاحصہ لگتا ہے جیسے صوفی ہیں آپ تو اپنے آپ کو اس حال سے باہر نکالیں لوگوں سے رابطہ کریں جو کچھ ہونے والا ہے ترقی آنے والی ہے اس کے لیے آپ کے رابطے بہت ضروری ہیں دوست اب آپ سے ہر وقت ملیں اور سوشل لائیو کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ یہ لوگ جو ہیں آپ کو آنے وال وقت میں آپ کے کام آئیں اچھے اچھے وقت دلوی حضرات میں آپ سے یہ عرض کروں یہ جو آپ کو مواقع ملنے والے ہیں ابھی اٹھائیس کو بھی کوئی موقع ملنے والے آپ کو اگلے ہفتے بھی فروری میں بھی آپ کو دو تین دو تین فروری کو چار فروری کو کچھ ایسی بات ہونے والی ہے میں ابھی اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا آپ مجھ سے یہ بات میں ضرور سوال کریں کچھ سات پلینٹ کٹھے ہو رہے ہیں ٹھیک اور ان پلینٹ کٹھے ہونے سے آگے کیا ہونے والے ٹھیک تو برحال دلوی حضرات کو جو موجودہ اچھی خوش قسمت خوش لانی والی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے بارے میں سوچیں اپنے اپنے انتماعات کریں اور آگے بڑھنے کی کوئی کوشش کریں باقی اپنا مہترم سمی صاحب نورمینس ٹھیک ہے جی آج ہن جی پائیسز بیل لاؤس آف دہ سائن آپ آپ کی توانائی میں بہت اضافہ ہو رہا ہے ایسی کوئی بیٹھے بیٹھے تبدیلی آنے والی ہے کہ آپ محسوس کریں گے کہ میری توانائی میں ہے زینی توانائی میں ہے جسمانی توانائی میں بہت اضافہ ہو جائے گا آپ اس توانائی سے فیدہ اٹھائیے ہر ایک سے ملیے ہر ایک کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس طرح آپ کی زندگی میں یہ جو تلقات پیدا ہوں گے بہت کچھ ہونے والا ہے ستانہ جنوری آپ کے لئے بڑی امپارٹنٹ ہے پائیسز کے لئے بہت امپارٹنٹ ہے سترہ جنوری جس طرح کے دلوی عذرات کے لئے امپارٹنٹ ہے آپ کے لئے بھی جھوٹی افراد بہت امپارٹنٹ ہے آپ کو کوئی خواب آئے گا اس خواب کو سمجھیں اس خواب میں سب کچھ موجود ہے اور اس خواب کی وجہ سے آپ سوچیں کہ یہ مجھے کیا بشارج سنائی جا رہی ہے مجھے کیا میسج دیا جا رہا ہے یونیورس کی طرف سے یونیورس میں نہیں کہنے جاتا اللہ کی طرف سے کیا میسج مر رہا ہے اس کو سوچیں اور اس طرح سوچنے سے آپ کی سوچ میں تبدیلی آنے والی ہے خود اطمادی پہنے ہونے والی ہے دوسرا ایک اور آپ کے لئے جو بات آ رہی ہے آپ بیٹھ کر اپنا معصبہ کریں اپنا نیپ بن جائیں اپنا معصبہ کریں کہ آخر میں ہوں کیا ہے میں نے کیا کیا ہوا ہے میں سوچتا کیا ہوں اس ہفتے میں معصبہ کرنے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی بلکل ٹھیک ہو گیا اور آپ کے ان پر گرفت آ جائے گی ٹھیک ہو گیا اور اس طرح آپ اپنے معاملات کو اب کیونکہ وقت ختم ہو گیا لیکن میں وہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ چار پانچ پلانٹ اکٹھے ہونے والے ہیں وہ کیا ہے کہانی ہاں چھر یہ بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے فروری میں یہ پلانٹ کون کون سے دلوی حضرات میں جا رہے ہیں اچھا دلوی حضرات خاص طور پر تو دلوی حضرات میں تبدیلی آنے سے تبدیلی سے مراج یہ ہے کہ یہ چینج ہو جاتی ہے ساری دنیا تو یہ اس پر ہم مزید اگلے ہفتے ظاہر ہے اب یہ آنے والے ہیں یہ اس ہفتے ہم مزید اس پر بات کریں گے لیکن میں ساری دنیا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سات پلانٹ کا آکٹ ہونے والا ہے اور دلو ہونے والا ہے اور فروری کے پہلے ہفتے میں ہونے والا ہے یہ بہت بڑی تبدیلی کا باعث بنے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے